اس کے بعد ہم کو نظر رنڈے کر دیں گے اسلام علیکم میں ہوں عمرہ نور آپ سب لوگ کیسے ہیں آپ سب لوگ کی دعا سے اور اللہ کے فضل سے میں بلکل خیریہ سے ہوں اور اللہ پانک سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ جہاں بھی ہوں خیریہ سے ہوں آج میں آپ کو بہت زبردہ سے ایک ڈبروٹی کے رول بنانے کی ترقیب بتا رہی ہوں جو کہ تکے والے شمرہ بینچ والے ہو اور مزے دار سے رول ہوں گے جو کہ بچوں کے فیوریٹ ہوں گے جس کے لئے ہم سب سے پیلے لیں گے ایک باری کٹیوی شمرہ میرچ یہ دیکھیں ہم نے شمرہ میرچ کو باری کٹ لیا ہے نہ زیادہ موڑا رکھا اور نہ زیادہ باری کٹ لیا ہے درمیانے سائز کی ہم نے شمرہ میرچ کٹی ہے اور شمرہ میرچ کے ساتھ اب ہم نے چکن کے تکوں پر مسارہ لگا لیا تھا اور اس کو فرائی کرنے کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے کیوب سو میں کٹ لیا ہے اس چکن تکے کی ریسپیاں آپ کو میرے چینل میں مل جائے گی اس کے بعد ہم چکن کی تکے کی بوٹیاں اس میں شامل کریں گے جو کہ تقریباً ایک پیالی کے قریب ہیں شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے تقریباً ایک چمچی کے قریب کٹیوی لائر میچے کٹیوی لائر میچوں کے ساتھ اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے بلکل تھوڑا سا نمک کیونکہ چکن تکے میں بھی نمک موجود ہے اس لئے اس میں ہم بہت تھوڑا سا نمک شامل کریں گے نمک شامل کرنے کے بعد اب ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا چلی گالک سوٹ یا چلی گالک کیچپ جو آپ کے بار موجود ہو آپ وہ اس کے اندر شامل کر سکتی ہیں تقریباً دو تین چمچیے قریب ہم اس کے اندر وہ شامل کریں گے شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے تقریباً چار چمچیے قریب مائنیس مائنیس ہم اس لئے شامل کریں گے کہ اس کی اچھی طرح سے بائٹنگ ہو جائے چار چمچیے قریب ہم مائنیس شامل کریں گے اور مائنیس شامل کرنے کے بعد تمام چیزوں کو جوکے سریف ٹکے اور شنگم رچے اور تھوڑا سا مسالہ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے جوکے ہم نے بچیوی چکن کے پیسوں سے مزیدار سا مسالہ بنایا ہے جوکے آپ بچوں کے لیے بنا سکتے ہیں اور بچوں کو خوش کر سکتے ہیں بیٹ کا سرائز ہے اب ہم اس کی کناریاں ہٹا لیں گے تمام ڈبلوٹی کے سرائز کو ہم نے چاروں کناروں سے کٹ لیا ہے اب ہم اس پہ لگائیں گے مسالہ اب ایک ڈبلوٹی کا سرائز لیں گے ہاں اور اس کے اپر لگائیں گے جو ابھی ہم نے مسالہ بنایا تھا مزیدار سا مسالہ جوکے ابھی ہم نے بنایا تھا وہ اس ڈبلوٹی کے سرائز پہ اچھی طرح سے لگائیں گے اب آپ کو نظر آ رہا ہوا کہ ہم نے اس کے کنارے چھوڑ دی ہیں بیچ میں مسالہ رکھا ہے ہم نے اب اس کے کنارے پہ ہم لگائیں گے تھوڑا سر بھلکل پانی ہلکا پھلکا ساویں کے کنارے پہ لگائیں گے پانی آپ انڈا بھی لگا سکتے ہیں جیسے آپ کو اچھا لگے ہم اس پہ لگا رہے ہیں پانی پانی لگانے کے بعد آپ ایک ڈبلوٹی کا دوسرا سرائز لیں گے اور وہ اس کے اوپر رکھیں گے اب اس کی کناریوں کو ہم ہلکا ہلکا سر پریس کریں گے جو یہ کناریہ آپس میں اچھی طرح سے جڑ جائیں ہر کل کا سر پریس کریں گے جو یہ سینویچ اچھی طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں تمام سینویچیز ہم اسی طرح بنانیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے آگے کا سٹیک تمام ڈبلوٹیوں پر ہم نے مسارہ لگا لیا ہے اس کو سینویچیز کی شکل میں اور کیا کہتے ہیں آپ دو انڈے لے کے ہم نے ان دونوں انڈوں کو بہت اچھی طرح سے پھیٹنا ہے اور انڈوں کو پھیٹنے کے بعد اچھی طرح سے پھیٹنے کے بعد آپ ہم اس کے اندر ڈالیں گے بلکل تھوڑا سا دودھ انڈوں کے اندر تقریباً ہم چار پہنچ چمچیے کبھی دودھ شامل کریں گے اور دودھ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے انڈے کے اندر ہم پھیٹیں گے دودھ اور انڈے اچھی طرح سے پھیٹنے کے بعد اب ہم کریں گے سینویچ اب جو ابھی ہم نے سینویچیز بنائے تھے اس انڈے کے اندر ہم اچھی طرح سے ڈپ کریں گے پیرے کناریوں سے سٹارٹ کریں گے کناریوں سے سٹارٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے انڈے کے اندر ڈپ کریں گے اور انڈے کے اندر ڈپ کرنے کے بعد اب ہم اس کو کریں گے بریڈ سکرم کے اندر کوٹ کیکہ ہم نے جو ڈبروٹی کی کناری بچھی تھی اس سے ہم نے بریڈ سکرم بنایا ہے اب تمام سینویچ ہم اسی طرح سے بنا لیں گے سینویچز بناتے جائیں گے اچھی طرح سے ہم اس کو کوٹ کریں گے بریٹس کرم کے اندر اور سینوچس کو ہم ایک ٹریر پہ رکھتے جائیں گے مزیدار سے سینوچس ہمارے تیار ہیں اب ہم اس کو کرتے ہیں فریزر تقریبا ہم اس کو ایک مہینے کے لئے فریز کر سکتے ہیں ہم اس کو پلاٹسک شیٹ سے اچھی طرح سے کور کریں گے اور کور کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے کور کرنے کے بعد اب ہم اس کو کر دیں گے فریزر یہ ایک مہینے کے لئے سیف ہو چکے ہیں اگر آپ کوئی ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے گا جو میری آنے والی نئی سے نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھوں کو ملے اللہ حافظ